ازرا اور اس کا ساتھویں باب جو اٹھائیس آیات پر مشتمل ہے ازرا کی یورشلیم میں آمد ان باتوں کے بعد شاہ فارس اور تخشستہ کے دور سلطنت میں ازرا بن سرائہ بن ازریہ بن خلقیہ بن سلوم بن صدوق بن اخیطوب بن امریہ بن ازریہ بن مرایوت بن زراخیہ بن ازی بن بکی بن ابیسو بن فنحاس بن علی ازر بن حارون سردار کہن یہی ازرا بابل سے گیا اور وہ موسیٰ کی شریعت میں جسے خداوند اسرائیل کے خدا نے دیا تھا ماہر فقی تھا اور چونکہ خداوند اس کے خدا کا ہاتھ اس پر تھا بادشاہ نے اس کی سب درخواستیں منظور کی اور بنی ازرائیل اور کاہنوں اور لابیوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم میں سے کچھ لوگ ارتخشستہ بادشاہ کے ساتمیں سال یرشلیم میں آئے اور وہ بادشاہ کی سلطنت کے ساتمیں برس کے پانچویں مہینے یرشلیم میں پہنچا کیونکہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو وہ بابل سے چلا اور پانچویں مہینے کی پہلی تاریخ کو یرشلیم میں آ پہنچا کیونکہ اس کے خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا اس لیے کہ ازرا آمادہ ہو گیا تھا کہ خداوند کی شریعت کا طالب ہو اور اس پر عمل کرے اور اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے ارتخشستہ بادشاہ کی دستویز جو اس نے ازرا کو دی اور ازرا کہن اور فقی یعنی خداوند کے اسرائیل کو دیئے ہوئے احکام اور آئین کی باتوں کے فقی کو جو خط ارتخشستہ بادشاہ نے انائت کیا اس کی نگل یہ ہے ارتخشستہ شہنشاہ کی طرف سے ازرا کہن یعنی آسمان کے خدا کی شریعت کے وقی کامل وغیرہ وغیرہ کو میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ اسرائیل کے جو لوگ اور ان کے کہن اور لاوی میری مملکت میں ہیں ان میں سے جتنے اپنی خوشی سے یورشلیم کو جانا چاہتے ہیں تیرے ساتھ جائیں چونکہ تو بادشاہ اور اس کے ساتوں مشیروں کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تاکہ اپنے خدا کی شریعت کے مطابق جو تیرے ہاتھ میں ہیں یہودہ اور یورشلیم کا حال دریافت کرے اور جو چاندی اور سونا بادشاہ اور اس کے مشیروں نے اسرائیل کے خدا کو جس کا مسکن یورشلیم میں ہے اپنی خوشی سے نظر کیا ہے لے جائے اور جس قدر چاندی سونا بابل کے سارے صوبے سے تجھے ملے گا اور جو خوشی کے حدیے لوگ اور کہن اپنے خدا کے گھر کے لیے جو یورشلیم میں ہے اپنی خوشی سے دیں ان کو لے جائے اس لیے اس روپے سے بیل اور مینڈے اور حلوان اور ان کی نظر کی قربانیاں اور ان کے تپامن کی چیزیں تو بڑی کوشش سے خریدنا اور ان کو اپنے خدا کے گھر کے مذہبے پر جو یورشلیم میں ہے چڑھانا اور تجھے اور تیرے بھائیوں کو باقی چاندی سونے کے ساتھ جو کچھ کرنا مناسب معلوم ہو وہی اپنے خدا کی مرضی کے مطابق کرنا اور جو برطن تجھے تیرے خدا کے گھر کی عبادت کے لیے سونپے جاتے ہیں ان کو یورشلیم کے خدا کے حضور دے دینا اور جو کچھ اور تیرے خدا کے گھر کے لیے ضروری ہو جو تجھے دینا پڑے اسے شاہی خزانے سے دینا اور میں ارتخشستہ بادشاہ خود دریا پار کے سب خزانچیوں کو حکم کرتا ہوں کہ جو کچھ ازرہ کہن آسمان کے خدا کی شریعت کا فقی تم سے چاہے وہ بلا توقف کیا جائے یعنی سو کنتار چاندی اور سو کر گہوں اور سو بط میں اور سو بط تیل تک اور نمک بے اندازہ جو کچھ آسمان کے خدا نے حکم کیا ہے سو ٹھیک ویسا ہی آسمان کے خدا کے گھر کے لیے کیا جائے کیونکہ بادشاہ اور شہزادوں کی مملکت پر غزب کیوں بڑھ کے اور تم کو ہم اگاہ کرتے ہیں کہ کہنوں اور لابیوں اور گانے والوں اور دربانوں اور نتنیم اور خدا کے اس گھر کے خادموں میں سے کسی پر خیراج چونگی یا محصول لگانا جائز نہ ہوگا اور اے ازرا تُو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو انائت ہوئی حاکموں اور کازیوں کو مقرر کر تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا تبقف قانونی سزا دی جائے خواہ موت یا جلاوطنی یا مال کی زبطی یا قید کی ازرا خدا کی حمد کرتا ہے خدا مند ہمارے باپ دادا کا خدا مبارک ہو جس نے یہ بات بادشاہ کے دل میں ڈالی کہ خدا مند کے گھر کو جو یرشلیم میں ہے آراستہ کرے اور بادشاہ اور اس کے مشیروں کے حضور اور بادشاہ کے سب آلی قدر سرداروں کے آگے اپنی رحمت مجھ پر کی اور میں نے خدا مند اپنے خدا کے ہاتھ سے جو مجھ پر تھا تقویت پائی اور میں نے اسرائیل میں سے خاص لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ میرے ہمرا چلیں مجھ پارے تقویت پاریا موسیقی